موسیقی 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 پیچلی کی بڑھتی قیمت اور جان لیوہ ٹیکسز کے خلاف شہر بھر میں شٹڈ ڈاؤن ہرٹال سادر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود ورٹ نے ہرٹال نے دو روز تک بڑھانے کا اندریا دے دیا کہا کہ ہرٹال حکومتی تاجر نمائندوں کی ناکامی ہے بہنما چمات اسلامی زیاودین انساری بولے کہ تاجروں کے شکر گزار ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا حکومت تاجر دوست کے نام پر تاجر دشمن اسکیم میں متعارف کرا رہی ہے عوام حکمرانوں کے مفت بجلی اور آیاشیوں کے خرشیں مزید اٹھانے کو تیار نہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کی گھنگرج کہا کہ شٹڈ ڈاؤن ہرٹال احفیشاش کا پہلا عمل ہے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت سے دوسری کال دیں گے پاکستان ٹریڈرز اینڈ منیفیکٹورز ایلائنس کے وقت کا مقفیف مارکٹوں کا طورہ جنرل سیکٹی پیٹما وکار علی نے کہا کہ جو تاجر ہرٹال ناکام بنانا چاہتے تھے وہ آج نظر بھی نہیں آئے ہم عوام اور تاجروں کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے عوام پر ٹیکسز کی فرمار حکومت عوام پر خرش کرنے میں ناکام پاکستان عوام پر خرش کرنے میں بنگلہ دیش بھی پیچھ ہے عوام کی صحت اور تعلیم پر کم خرش سے شرعہ خاندگی ہمسائے ممالک سے کم ہو گئی تعلیم پر جی ڈی پی کا ایک اشاریہ تین فیصد خرش کیا جاتا ہے صحت کا بجھٹ پچپن فیصد سے کم کر کے بیالیس فیصد کر دیا گیا ایف بی آر نے آسان ٹیکس ریٹرن فارم چاری کر دیا چیف کارڈینیٹر تاجر دوست اسکیم نئی میر نے کہا کہ آسان ٹیکس ریٹرن فارم تاجر دوست اسکیم کے تحت چاری کیا گیا نون فائلرز فارم پر کریں اور فائلر بن جائیں ہم اب وعدوں کی تکمیل کی جانب بڑھ رہی ہیں تاجر بھی احتجاج کا راستہ چھوڑیں اور مذاکرات کی میس پر آ جائیں یہ ہم سب کا ملک ہے اور ہم نے مل کر ہی چلانا ہے موسم کے پل پل بدلتے میں ساچ کہیں پر بادل تو کہیں پر برساچ شہر میں کالی گھٹائیں چھا دیں ساندھا گلچنے راوی اسلامپورہ جیل روڈ اور گلبرک میں پارش زلہ کچھاری رنگ محل موچی گیٹ اور مال روڈ پر بھی بادل برس پڑے آسوان سے اترتی گمگناتی بوندوں نے موسم کو خوشکوار کر دیا بہت میں موسمیات کی آئندہ چوبیس گھنٹے تک وقفے وقفے سے بارش کی پیش گئی شہر میں وقفے وقفے سے بارش ایم ڈی واسا غفران احمد کا نشیبی علاقوں کا دورہ کرتبہ چوک میں نکاح کیا آپ کا آپریشن کا جائزہ لیا ایم ڈی واسا غفران احمد کی نشیبی علاقوں کو فوری کلیر کرنے کی ہدا ہے خبردار ہوشیار 31 اگست تک بارشیں ہوں گی موسکلہ دھار پی ڈی ایم اے کا آئلٹ جاری ہے ایرفان علی کارکیا کا کہنا ہے کہ مونسون بارشوں کا سپیل 31 اگست تک جاری رہے گا ہنگامی صورتحار سے نماتنے کے لیے تمام متعلقہ محکموں کو آئلٹ رہنے کی ہدا ہے سادر نون لیگ میان عواز شریف کا لنڈن چانے کا امکان ذرائع کے مطابق میان عواز شریف سپمبر کے اختتام یا پھر اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لنڈن چاہیں گے سابق وزیراعظم لنڈن میں اپنے مالجین سے روٹین کا چیک اپ کرائیں گے سادر نون لیگ گزشتہ برس 21 اکتوبر کو چار سال کے بعد وطن باپس آئے تھے صوبے میں امن و امان کے لیے ہم صوبائی حکومت کے ساتھ ہیں گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ ہم سب نے مل کر صوبے میں امن قائم کرنا ہے گورنر کے پی کے کی حضرت سید علی بن عثمان الحجبیری کے مطار پر بھی حاضری ایڈمیسٹریٹر داتا دربار شاہد حمید بیرک نے فیصل کریم کنڈی کی دستار بندی کی گورنر خیبر پختوم خواہ فیصل کریم کنڈی کا نئی بات میڈیا نیٹ پر کا دورہ فیصل کریم کنڈی کی اگزیکٹیف ڈیریکٹر نیو نیوز نسرولہ مالک سے ملاقات فیصل کریم کنڈی نے نبی ایم این کی ایڈیٹوریل پولیسی کی تاریخ کی بیور چیف نیو نیوز لاہورنگ میاں محمد عویر نے فیصل کریم کنڈی کو نیوز روم کا دورہ کرایا ایسسٹنٹ ڈیریکٹر چیئرمن سیگریٹیریٹ نیو نیوز سید رضی الدین کار صوبائی وزرہ صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ امدان نظیر کا جورنل اسپتال کا دورہ پودا لگا کر شجرکاری محمد کا استعداد کیا صوبائی وزرہ نے اکیڈیمک کانسل کے میمبران کے اجلاس کی استعدادت دیکھی کی پرنسپل پروفیسر سردار الفری زفر نے ادارے کی کامیابیوں کے بارے میں بریفنگ دی مونسون کے باعث ڈینگی کے ڈنک مزید تیز گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ڈینگی کے چار کیسز ریپورٹ ایک ہفتے میں اکتیس جبکہ ارامہ سال اب تک ڈینگی کے تین سو تیرہ کیسز ریپورٹ ہوئے صلحی انتظامیہ لاہور کے انصدادے ڈینگی سرگرمیاں چاری گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار آٹھ سو چوبن مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت ایک ہزار ساتھ سو اٹھتر افراد کو نوٹسز چیہتر کے خلاف مقدمات درش ڈی سی لاہور نے یوہنہ آباد میں ڈینگی سرولنس کا شائزہ لیا ڈینگی کے تین سرگرمیاں ڈیش پورٹ پر روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت ڈی جی فوڈ ایتھارٹی کا ٹیموں کے ہمراہ شیخ اپرا روڈ پر چیز پروسیسنگ یونٹ پر چھاپا ایکسپار فنگس صدا چیز کیمیکلز کی ملاوٹ سے دوبارہ چیز تیار کیا چا رہا تھا پروڈکشن یونٹ کو دس لاغ روپے جرمانہ آئت کر کے مقدمہ درش کر لیا پنجاب پہ نئے بلدیاتی ایک کے مسویدے کی تیاری وطیر اعلیٰ مریم نواز نے مسویدے کی نظرستانی کا حکم دے دیا وزارت بلدیات نے بلدیاتی ایک دوہدار چوہبس کے مسویدے پر اثر نو ورکنگ شروع کر دی سبائی ترکیاتی ورکنگ پارٹی کا بائیس ماہ اجلاس ایک اڑا بڑھتالیس کروڑ روپے کے فنڈز کی منصوری چیئرمن پلاننگ اینڈ ڈیولپنٹ بورڈ بیرسٹر نبیل احمد آوان نے اجلاس کی صدارت کی سیکٹری پی اینڈی بورڈ ڈاکٹر آسف طفیل بھی شریک ہوئے پنجاب حکومت اور سپورٹ سپورٹ پنجاب کا بڑا اقدام نوجوانوں کی مالی معاونت کے لیے سپورٹس انٹرمنٹ فنڈ اور چیف منسٹر پنجاب انٹرنشپ پروگرام کا افتتاح سبائی وزیر اکھیل فیصل ایوب خوکر نے نکاب کشائی کی تقریب میں سبائی وزیر صحت خواجہ امران نزیر سمیت پنجاب کے دو سو سے زیادہ ٹاپ ایتھلیٹس کی بھی شرکت طلبہ کے لیے بلا سود بائکس فراہمی سکیم سبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی زیر صدارت سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس بائکس فراہمی سکیم پر پیشرفت کا جائزہ لیا سبائی وزیر کی بائکس کی ڈیلیوری کو تیز کرنے کے لیے افتامات کرنے کی ہدایت لاہور ہائی کورٹ نے لیسکو کو فیکس چارجز کی وصولی سے روک دیا درخواست گدار نے موقف اختیار کیا کہ لیسکو کی جانب سے آئیت فیکس چارجز کی منظوری نہیں لی گئی فیکس چارجز آئیت کرنے کے لیے کابینہ اور نیپرا سے منظوری حاصل کرنا ضروری ہے مہک میں جیل کھانا جات میں بڑے پیمانے پر تقرور اور تبادلے ایک جیل میں تین سال کی مدد پوری کرنے والے افسران تبدیل اللہ دیتا ڈیپیٹی سپریٹینڈنٹ ڈیویلپنٹ ڈیسٹرک جیل لاہور تائنات سپتین رزا ڈیپیٹی سپریٹینڈنٹ ایگزیکٹیف سینٹرل جیل لاہور مکردر انوارو الحق کو ایسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ سینٹرل جیل لگا دیا گیا پریس کلب لاہور میں میٹ دی پریس تقریب ڈی ای جی آپریشنز فیصل کامران کی خصوصی شرکت صحافی برادری نے عوامی مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا فیصل کامران کا کہنا تھا کہ عہدہ سنبھالنے کے بعد چار ماہ کے بعد لاہور میں کرائم کی شرعہ میں چھالیس فیصد کمی آئی ماسوم بچیوں سے نازیبہ حرکات کرنے والا ملزم گرفتار ملزم سکول سے واپس جاتے ہوئے بچیوں کو ہاتھ پکڑتا اور نازیبہ حرکات کرتا تھا شور مچانے پر ملزم جاویت موقع سے فرار ہو کر خود کو بچا لیتا تھا ٹاؤنشپ سے ساتھویں جماعت کا طالب علم لاپتہ تیرہ سالہ فیضان بٹ کو نامعلوم افراد نے اخواہ کر لیا ٹاؤنشپ پولیس نے طالب علم کے لاپتہ ہونے کا مقدمہ درچ کر لیا بچے کے والدین کا پولیس اور عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالفہ مارل پولیس اسٹیشن شہدرہ میں رشوت کے ریٹ مقرر لخورنگ کی خبر پر ایس پی سٹی کا ایکشن پوٹش میں نظر آنے والے اہلکار کو موطل کر دیا ایس پی شہدرہ کو انکواری کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی آئے باغوں کا شہر یا پھر جرائن کا گر 24 گھنٹے کے دوران شہر میں مختلف جرائن کی 485 وارداتیں چور شہر کے مختلف علاقوں سے چار گھروں سے لاکھوں روپے مالیت کے سمان لے اڑے ڈاکو نے مختلف مقامات سے 53 افراد سے موبائل فونز چھین لیے ڈرائونگ لیسنس ٹیسٹ میں فیل امیدباروں کے لیے بڑا ریلیف روڈ اور سائنٹسٹ میں فیل ہونے والی امیدبار 42 روز کے بجائے 15 روز کے بعد دوبارہ ٹیسٹ دے سکیں گے سی ٹیو امارا آتھر کا کہنا ہے کہ شہریوں کے قیمتی وقت کے پیشن اظر پنجاب موٹر ویکل رولز میں ترمیم کی ڈی جی ایل ڈی اے تاہر فاروق کا پائن ایونیو اور اڈا پلوٹ کے اعتراف کا دورہ تجاریزات کے خلاف آپریشن کا جائزہ لیا چیف ٹاؤن پلینٹ ٹو نے بریفنگ دی ڈی جی ایل ڈی اے کی واگزار ایریا سے منصلے گرین بیلٹ کو خوبصورت بنانے کی ہدایت ایل ڈی اے ٹیمو کا ٹیمبر مارکٹ گچرپورا گلشن راوی اور شادمان کے اعتراف آپریشن ٹیمبر مارکٹ میں چار اور گچرپورا میں دو خیر قانونی تعمیرات میں سمار کمرشل فیز کی نادہ ہندہ بیس املاک سربا مہور آپریشن ڈائریکٹر ٹاؤن پلیننگ زون ون آئیشہ متاہر نے کیا موسیقی